نمسکار میں حدرگیش اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی لائیو خبروں کو شروعات کرتے ہیں رامپور میں قریب بارہ سال پہلے سی آر پی ایف کیمپ پر آتنکی حملے میں معاملے میں آج ایڈی جے کورٹ آر اوپیوں کو سجا کا اعلان کرے گا آپ پر ڈلا ساتر ترتیہ کے نیالے میں آج آٹھ آر اوپیوں کو سجا سنائی جائے گی اس معاملے میں سات جوانوں کے ساتھ ایک رکشہ چالک نے جان گوا دی تھی حملہ کرنے کے آر اوپ میں لکھنو اور بریلی جیل میں بند آٹھ آر اوپیوں کو آج سجا کا اعلان ہونے کے کارن شہر میں پولیس تتھا سی آر پی اف ہائی ایلرٹ پر ہے رامپور کچہری کے ساتھ ایک الیکٹریٹ پریسر میں صبح سے ہی پولیس فورس تنات ہے رامپور میں ایک اتیل سمبہ دوہزار ساتھ کی رات آتنکیوں نے سی آر پی اف گروپ سیکٹر پر حملہ کیا تھا اس موقع پر سات جوان شہید ہوئے تھے جبکہ ایک رکشہ چالک کی بھی جان چلی گئی تھی پولیس نے اس حملے میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان سبھی آر اوپیوں کو لکھنو اور بریلی کی جیلوں میں رکھا گیا ہے رامپور میں ہائی ایلرٹ رکھا گیا ہے بتا دے آپ کو دوہزار ساتھ میں یہاں پر سی آر پی اف کیمپ میں حملہ ہوا تھا اور اس معاملے کی سنوائی ایڈی جے کورٹ میں چل رہی تھی اس میں سبھی آٹھ آر اوپی جیل میں بند ہیں رامپور میں سی آر پی اف کیمپ پر حملے میں آج فیصلہ آئے گا ایڈی جے کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا رامپور کی اپر دلہ سترینی ایڈی جے کورٹ اس پر آج اپنا فیصلہ سنائے گی اکتی دسمبر دوہزار ساتھ کو آدھنگ کی حملہ ہوا تھا جس کے بعد سات جوانوں کی اس میں شہادت ہوئی تھی اور ایک رکشہ چالک کی بھی موت ہوئی پولس نے آٹھ حملہ وروں کو یہاں سے گرفتار کیا تھا اور سبھی لکھنو اور بریڈی کے نمبر بند ہیں پیوکے کا عمران محمد فاروق بھی اس میں گرفتار ہوئے تھے ممبئی گورے گاؤں کا فائی منساری بیہار کے مضمنی کا سباوت دین سبا پرتابگڑ کے کنڈا کے کوسر خان بریڈی کے بہیڈی کا گلاب خان مراد آباد کا جنگ بہادر بابا خان رامپور کا محمد شریف اس ابھی آروپی اس میں شامل سے اور پولس نے انہیں گرفتار کیا تھا سبھی آروپی لکھنو اور بریڈی جیل میں بند ہیں سی آر پی ایف گروپ سینٹر پر حملہ کرنے والے آتنکیوں کی آج پیشی ہے آج ان کی قسمت کا فیصلہ لکھا جانا ہے اگر کوئی ارزن نہیں آئی اور کوئی ڈیٹ نہیں لگی تو آج ان کے بھاگے کا فیصلہ ہوگا سی آر پی ایف گروپ سینٹر پر حملہ کر ساتھ جوان اور ایک رکھا چالک کو شہید کرنے والے آروپی آج عدالت کے اندر پیش کیے گئے ہیں جہاں پولس کا بھاری پہرہ ہے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولس فورس نے چاروں طرف سے اس ایریا کو قبر کر رکھا ہے اور کوئی بھی اندر ایسا ویکتی نہیں جا سکتا جو اتھینٹک نہ ہو ادھیکاری کے علاوہ کوئی اندر جانے کیسی کوئی اجازت نہیں ہے میڈیا کے کیمروں کو بھی عدالت سے دور رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں یہاں پہ پولس موجود ہے فورس پولیت تینات ہے بلکہ ٹیگر پر انگلیاں گھنوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں کسی بھی اس کیسے نہیں بٹھنے کے لیے یہاں پہ فورس موجود ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آتنکیوں کے قسمت میں کیا فیصلہ آتا ہے لیکن یہ بلکل تیہ ہے کہ ان کے خلافی فیصلہ جانا ہے کیونکہ انہوں نے سات جوانی شہید نہیں کیے تھے بلکہ ایک رکشہ چالک کو بھی بری طرح سے مار دیا تھا اب قسمت کا فیصلہ ان کی عدالت کے اندر ہونا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیصلہ کیا آتا ہے لائیو ٹوڈے کے لیے فائم خان رامپور رامپور سے ہی ہمارے صحیح ہوگی فائم خان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام جانکارے کے لیے فائم ساتھ دوہزار ساتھ میں جو جوانوں کی شہادت ہوئی تھے ان کے انصاف کا آج دن ہے اور آج فیصلہ آنے کو امید ہے آپ قورت کے باہر ہیں کیا کچھ آ رہی ہے اپ ڈیٹ اس کو لے کر معاملے کی سنوائی کو لے کر دیکھیں درگیش دوہزار ساتھ کے اکتری دسمبر کی رات وہ کالی رات تھی جس میں لوگ نئے سال کے آگاز کی خوشیاں منا رہے تھے اور ایسے میں تی آر پی گروف سینٹر جو بہت پرانا سینٹر ہے یہاں پہ آتاکیوں نے حملہ کیا تھا جس میں ہمارے بہت ہی ہونہار ساتھ جوان سہید ہوئے تھے اور ساتھ پہ جو بڑابر میں سو رہا ہے رشتہ چالک اس کو بھی مار دیا گیا تھا اس کے بعد میں پورے یوپی میں ہائی ایلٹ ہونے کے بعد آتنٹیوں کو انہیں جردتار کیا گیا تھا اور ان کی دف سے لے کے آج تک یعنی کی بارہ سال ہو گئے ہیں لگتار رامپور کے اندر ہر پندرہ دن اور بیس دن میں پیشی ہوتی ہے لیکن اب کیونکہ فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے اگر آج کسی طرح کی کوئی ہڑتال یا کوئی پرچن نہیں آئی تو آج ان آٹھوں جو آتنگی ہیں ان کے بھاگے کا فیصلہ ہوگا اور ان کی جو کرسوس تھی اس کا انصاف ہوگا اور آج ان کے کیے کی سجا ملے گی آج یہ بلکہ سیہ ہے کہ ان کے لخلاف آج جو فیصلہ آنا ہے یہ آ کر رہے گا کیونکہ آج کے نشیف کا رکھی ہے عدالت نے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حدثہ تھا یہ جو حملہ تھا اپنے آپ میں اتر پردیش میں بہت بڑا حملہ تھا جس کو لوگ آج تک گھولے نہیں ہیں رامپور میں بھی لوگ جب 31 دسمبر کی رات کو یاد کرتے ہیں تو سیہر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں عدالت کیا کرتی ہے ان کے حق میں جاتا ہے یہ ان کے خلاف جاتا ہے یہ تو آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں پتہ لگے گا آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار لائیپورے نظر بنائے ہوئے ہیں عدالت کے فیصلے میں جیسے ہی فیصلہ آتا ہے لائیپورے ہم یہ بھی دیکھ پا رہے ہیں سرکشہ بھی کافی کڑی کی گئی ہے اور ہائی ایلٹ کیا گیا ہے خاص طور پر کچہری کے باہر بھی ہائی ایلٹ ہے اور پورے رامپور میں اس وقت پولیس فورس تنات ہے یہاں میں وہیں آ رہا ہوں درگیش اگر سرکشہ کی ہم بات کرتے ہیں تو پولیس حدیق سکتا عجے پال شرما نے ایسی زیورشنہ کی ہے کہ یہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور بھاری سرکشہ کے بھی آتنکیوں کو یہاں پیش کیا گیا ہے اس کی گاڑیوں کو پوری طرح سے قبر کیا گیا ہے بھاری فورس یہاں پہ چاروں طرف لگی ہوئی ہے عدالت میں کسی کو بھی انجان بیکٹی کو یہاں پہ آنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ بھی میٹیا کو بھی دور رکھا گیا ہے میں بھی بھوڑی دوری سے لائف دے رہا ہوں کیونکہ لائف ٹوڑے لگاتار خوبہ سے نظر بنائے ہوئے ہیں اور آپ کو پل پل کی اپڈیٹ دے رہا ہے ایسے میں یہاں کی سرکشہ کے لیے جو نمبر دیے جائیں گے وہ سو کے سو دیے جائیں گے کیونکہ بھاری فل یہاں پہ موجود ہے اور سارے عدھکاری یہاں ہیں ابھی پلیسہ دکشک آجے پال شرما اپر پلیسہ دکشک وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور بھی عدھکاری ہیں دلہ عدھکاری آنجنے کمار سنگھ بھی یہاں پہ موجود ہیں سبھی نظر بنائے ہوئے ہیں عدھکاریوں نے اپنی طرف سے پوری چستی بڑھتی ہوئی ہے اور پلیس پوری طرح سے مستعد ہے اور کسی بھی سٹی سے نبٹنے کے لیے ہائی ایلرٹ پہ ہے تو فائم سنوائی چل رہی ہے ماملے کی آج فیصلہ بھی کچھ دیر میں آ سکتا ہے فیلحال سبھی آروپی اندر موجود ہیں کیا کچھ ابھی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کچھ جانکاری سامنے آ رہی ہے کیا کچھ سنوائی ہو رہی ہے دیکھیں درگیس پولیس نے آروپیوں کو آتنکیوں کو عدالت میں پریش کر دیا اس ٹائم آروپی جو ہے آتنکی وہ پولیس کسٹڈی سے عدالت کی کسٹڈی میں پہنک چکے ہیں عدالت کو فیصلہ سنانا ہے فیصلہ آنے میں کچھ تو ٹائم لگے گا فیصلہ آنے کے بعد ہی سیسی کلیر ہو سکتی ہے فیصلہ کیا آیا لیکن اس ٹائم عدالت کے سامنے کھڑے ہیں آروپی آتنکی اور ان کے فیصلہ جو ہونا ہے وہ کچھ ہی گھلتوں بعد ہونا ہے آپ نظر بنایا رہی ہے ہم آپ سے اپ ڈیٹ دے رہیں گے کیا کچھ فیصلہ آیا اس پورے معاملے پر بتا دے آپ کو رامپور میں سی آر پی آف کیم پر دوہجار ساتھ میں حملہ ہوا تھا جس میں سات جوان شہید ہو گئے تھے ایک رکشہ چالک کی بیس میں موت ہو گئی تھی اور ان کے شہادت کا آج انصاف ہوگا آج جو آروپی ہیں سبھی آٹھ آروپی ان کے قسمت